جس طرح سے آپ کی مہواری کے دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ کے ایک کے ریلیز ہونے کے دن جو ہوتے ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیار ناظرین میں ہوں حکیم محمد احمد اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہرٹیوز آج کی جو ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حمل کے لیے مہواری کا ریگولر ہونا لازمی ہے کیا یا مہواری اگر آپ کو ریگولر نہیں آتی تو کیا آپ کنسیر کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ ایک پروپر ریگولر مہواری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو ریگولر تصور کیا جا سکتا ہے سب سے میں اب یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کو فرسٹ ڈی بلیڈنگ ہوتی ہے اگر آپ کو دو دن بلیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کو تین دن بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ایک نارمل بلیڈنگ ہے یعنی کہ آپ کی یہ ماہواری جو ہے یہ نارمل ہے جو اب نارمل ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو تین دن ہوتی ہیں آپ کو سات دن ہوتی ہیں تو جب آپ سات دن کے بعد پاکی حاصل کر لیتے ہو تو یہ آپ کا ایک نارمل ریگولر پیریر سائیکل تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کو پیریر آ جاتی ہیں فرسٹ ڈے کاؤنٹ کریں پہلے ماہواری آپ کو اگر آگی پندرہ ڈیٹ کو تو ویری نیکسٹ مہواری اگر آپ کو آ جاتی ہے تیرہ کو تو یہ آپ کی اٹھائیس کی سائیکل بن گئی تو یہ ایک نارمل مہواری ہے اس کے نیکسٹ آپ جا آ جاتے ہیں اگر آپ کو مہواری آتی ہے پندرہ ڈیٹ کو اور ویری نیکسٹ جو آپ کو آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو پندرہ ڈیٹ کو آ رہی ہے تو یہ بھی ایک نارمل سائیکل ہے اس کے اگنسٹ چلے جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو پندرہ ڈیٹ کو مہواری آ رہی ہیں اور ویری نیکسٹ اگر آپ کو بیس کو بیاری ہے یا سترہ کو بیاری ہے تو یہ ایک نارمل مہواری تصور کی جاتی ہے اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ کیا نارمل مہواری کے اندر جو ایگ ہے وہ پراپر بنتا ہے یا ریگولر مہواری نہ ہو تو ایگ بنتا ہے یا نہیں بنتا پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ کی مہواری نارمل ہے تو آپ کی پریگننسی ٹھینڈی کے چانسی جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اس کے اوپر رسک تو نہیں ہوتا اس طرح سے آپ کی مہواری کے دن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ کے ایک کے ریلیز ہونے کے دن جو ہوتے ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی جو مہواری ہے وہ اگر ریگولر ہے تو آپ کا کنسیڈ کا چانسی جو ہوتا ہے وہ بہت ہائے ہو جاتا ہے اس لیے ہم دوسری طرف چلتے ہیں اگر آپ کی مہواری ریگولر نہیں ہے تو اس میں آپ کنسیڈ کیسے کر سکتے ہو اس میں چانسیڈ ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کی ایک ریگولر مہواری ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ایک سائیکل بتائی ہے اس کے اندر اندر آپ کی مہواری ہے تو آپ کی پرگننسی ٹھیننے کے چانسز بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کیا کروگے کہ ایک ویک کے اندر جب آپ پاکی حاصل کرلوگے تو اس کے علاوہ آپ ایک ویک کے اندر اگر آپ صرف تین دن بھی انوالو ہوتے ہو پرگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے تو یہ ایک نارمل کنسیڈر کی جائے گی اور اس میں کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اس کے دوسری طرف ہم چلتے ہیں وہ والی خواتین جن کو مہواری ایک ماہ سے لے کر ڈیڑھ ماہ کے اندر یہ دو ماہ بعد آ رہی ہے تو کیا ان کی جو سائیکل ہے وہ ریگولر نہیں ہے اس کے بعد وہ کنسیو کر سکتی ہیں سام ٹائم کیا ہوتا ہے ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر آپ کی مہواری کی سائیکل وہ اوپر نچے بھی ہے تو تب بھی اگر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر کب ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جب پراپرلی کنسیو کرے گی یا مجھے ڈیڑھ ماہ میں آ رہی ہے یا مجھے ایک ماہ تیس دن کے اندر یا ایک ماہ مجھے بیس دن کے اندر آ رہی ہے تو اس میں آپ یہ کنسیو کر سکتے ہو کہ ان دنوں میں افزب کر کے ملاب کر کے آپ کنسیو کر سکتے ہو لیکن اس میں جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو مین چیز کیا ہوئی لازمی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکس و آچنگ ایمہ در ٹپس برسر